بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلب اکرام باب البیئی الفاسد شروع کر رہے ہیں اور سبق نمبر نوے ہے کبھی کبھار بے ہم کرتے ہیں خرید و فروخت کرتے ہیں تو وہ معاملہ شرعن جائز نہیں ہوتا اور کبھی ہم تو اس کو جانتے ہیں کہ یہ معاملہ شرعن درست نہیں ہے اور پھر کبھی ہم اس سے رکھ بھی جاتے ہیں اور کبھی ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ یہ معاملہ درست ہوا ہے یا نہیں ہوا تو یاد رکھیں کہ دین صرف عبادات تک ہی منحصر نہیں ہے دین ہمیں مارکیٹ کی اندر بھی ہماری رانمائی کرتا ہے اور ہر مقام پر انسان کی ہر پہلو سے وہ رانمائی کرتا ہے تو مارکیٹ کے اندر جو دین ہے وہ یہ معاملات کا دین ہے تو اس معاملات کو ہم نے اچھی طریقے سے سمجھنا ہوگا کہ جب ہم کوئی خرید و فروخت کرتے ہیں تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہماری بے باطل ہو رہی ہے یا یہ کہ شرعن ہماری بے جو وہ ناجائز اور حرام ہے لیکن اس کے بوجود ہم کرتے جا رہے ہیں اور ہمیں اس کا پتہ بھی نہیں ہے یا یہ کہ ہم کسی سے پوچھنے کی بھی زحمت نہیں کرتے کہ کہیں ہماری یہ بے غلط تو نہیں ہے کیا یہ ہمشری اصولوں کے مطابق کر رہے ہیں تو یہ پوچھنا بھی پڑتا ہے تو آج ہم ذرا سیکھتے ہیں اور کچھ دیکھتے ہیں کہ کون کون سے وہ چیزیں ہیں اسبابیں جس سے ہماری بے جو ہے وہ فاسد بھی ہو سکتی ہے اور کل آدم بھی ہو سکتی ہے یا پھر یہ کہ زیادہ سے زیادہ مکروح ہو سکتی ہے یا موقوف ہو سکتی ہے تو یہ کچھ بے کی قسمیں جو اس سے پہلے تو ساری قسمیں ہم نے بے صحیح کی پڑھی لازم اور غیر لازم اور اب ہم بے فاسد باطل مکروح اور موقوف یہ حکم کے اتبار سے جب بیو کی اقسام تھی ان کو آج ہم پڑھیں گے یعنی مکمل تو نہیں کریں گے کچھ آگے اسباق کے اندر بھی چلیں گی لیکن مختصر خلاصہ آج انشاءاللہ ہمارے سامنے آ جائے گا خلاصہ باب ہوگا انشاءاللہ اور اس بے فاسد اور باطل مکروح اور موقوف وغیرہ کی تعریفات ہوں گی اور بے فاسد کی کچھ اقسام کو آج ہم پڑھ لیں گے اور انشاءاللہ پھر آگے حسدوم کے اندر پھر کچھ اور اقسام بھی آئیں گی تو یہ ہے جی باب البیع الفاسد کہ یہ بے فاسد کے بیان میں ہے یہ باب تو بے فاسد کا اطلاق انہوں نے کیا ہے حالانکہ اس باب کے اندر بے باطل بھی ہوگی مکروح بھی ہوگی موقوف بھی ہوگی تو یہ فاسد کا اطلاق کیوں کیا ایک بات تو یہ ہے کہ بے فاسد کی چونکہ انواع اور اقسام بہت زیادہ ہیں اس لیے وجو اور اقسام کی وجہ سے یہاں پہ بے فاسد کا ہی نام سے باب بان دیا اور دوسری بات یہ ہے کہ فاسد عام ہے باطل سے ظاہر ہے کہ ہر فاسد جو ہوتا ہے وہ باطل نہیں ہوتا لیکن جو بے باطل ہوگی وہ فاسد بھی ضرور ہوگی لہذا اگر باطل کہہ دیتے تو یعنی وہ والی فاسد والی قسمیں تو ساری اس میں آ جائیں گی کہ جو باطل ہونے کے ساتھ فاسد بھی ہوں لیکن وہ والی قسمیں کہ جو فاسد تو ہیں لیکن باطل نہیں ہیں تو وہ پھر اس باب میں نہ آ سکتی اس لیے ایک عام سا نام دے دیا تاکہ اس میں ساری کی ساری فاسد بے بھی آ جائیں اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ باطل بھی آ جائیں اور اس کے زمن میں چونکہ وہ کم ہیں انتعداد مکرو کی اور موقوف کی وہ بھی پھر آ جائیں اس لیے باب البیعل فاسد کا نام دیا ہے آگے چلنے سے پہلے کچھ زابط فقی اور اسی طریقے سے اس باب کا خلاصہ یہ ہم کر لیتے ہیں اور کچھ فاسد باطل موقوف اور مقرو کی تعریفات کر لیتے ہیں تاکہ ہمارے سامنے یہ بات کھل کر ذرا سامنے آ جائے اس کے بعد پھر ہم انشاءاللہ عبارت پڑھیں گے تو ہمیں سمجھ میں بھی آئے گی تو یہ باب البیعل فاسد کا خلاصہ ہے کہ اس میں کل جو تین چیزیں ہیں آپ میں ان طور پر آپ دیکھیں گے ایک تو یہ کہ بے باطل اور بے فاسد ہوگی اور اس کی تفصیل ہوگی یہ تفصیل کے ساتھ یہ حصہ ہوگا اور دوسرے حصے میں بے مقرو اور آخر میں پھر خاتمت الباب ہوگا بے باطل اور بے فاسد اس کے اندر کل تین عمر ہوں گے تین بحثیں اس کے اندر پھر کریں گے ایک بحث ہوگی وَجُوهُ بُطْلَانِ الْبَيْعِ وَفَسَادُهُ یعنی بے کے فاسد ہونے کی اور بے کے باطل ہونے کی صورتیں یہ ہم ذکر کریں گے اس کے بعد بے فاسد کا حکم ہوگا اور پھر آخر میں جمع بین البیعین یعنی دو مبیوں کو یا دو صفقوں کو آپس میں کس طریقے سے جمع کیا جاتا ہے تو اس سے مطلب کچھ تھوڑی تفصیل ہوگی اس کے بعد ذرا مزید تھوڑا بات کو واضح کریں تو بے کے فاسد ہونے کی جو صورتیں ہیں وہ کل تیرہ اس باب کے اندر آپ کو بتائی جائیں گی سب سے پہلے ہے جی حرمت دوسری نمبر پر ہے آدمِ تقویم یعنی کسی چیز کا متقویم نہ ہونا یعنی اس کی کوئی قیمت نہ ہو آدمِ تقویم اس کو ہم کہیں گے اور اسی طرح سے آدمِ ملک کوئی چیز آپ بیج لیں لیکن آپ کی ملکیت میں نہیں ہے تو بے فاسد ہو جائے گی آدمِ قبض آپ کے قبضے میں ایک چیز نہیں ہے آپ اس کو فروخت کر رہے ہیں تو یہ بھی آپ نہیں فروخت کر سکتے آپ کے لئے ناجائز ہے اتصال المبیع بغیرہ خلقتن یعنی پیدائشی طور پر مبیع جو ہے وہ کسی دوسری چیز کے ساتھ متصل ہے آپ اس کو جدا نہیں کر سکتے آسانی سے تو اس کی بے بی بے فاسد ہو جائے گی اس طرح سے آدم وجود المبیع مبیع موجود ہی نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ جب ایک چیز موجود ہی نہیں ہے تو حدیث میں تو اس کی فروخت کسی بھی منع کیا گیا ہے الغرر دھوکہ ہے اس میں الضرر کوئی نقصان ہے بائے کو اس چیز کے فروخت کرنے میں تو اس کی بے بی فاسد ہو جائے گی شبہت الروا سود کا کچھ شائبہ ہے بے کرنے کے اندر تو وہ بھی درست نہیں ہوگا شبہت القمار اور اس طرح سے جوہے کا اور یا سٹیبازی کا اس میں کوئی شبہ ہے منازعہ اور اس بے کی وجہ سے مبیعہ یا سمن میں سے کوئی چیز مجھول ہو جاتی ہے اور وہ مجھول ہونے ہونے سے آگے جا کر لڑائی اور جگڑی کی کیفید بن سکتی ہے تو لہذا پھر بھی بے درست نہیں ہوگی الشرط الفاسد بے کے اندر کوئی بائے یا مشتری میں سے کوئی ہے کہ ایسی شرط لگا دے جو شرط مقتضی ہے عقد کے خلاف ہو عقد اس کا تقاضی نہ کرتا ہو اور اس میں بائے یا مشتری یا مبیعہ میں سے کسی کے ایک کا فائدہ بھی ہو اور آخری یہ ہے کہ جہارت العجل یعنی کوئی نیٹا لگا رہے ہیں مطد مقرر کر رہے ہیں سمن کی یا مبیعہ کے حوالے کرنے کی لیکن وہ مجھول مطد ہے کوئی تاریخ اس میں تیہ نہیں ہے تو اس صورت کے اندر بھی یہ درست نہیں ہو جائے گی یہ بے یہ بے فاسد ہو جائے گی تو یہ بے فاسد کی کل تیرہ اقسام بھی یہاں پہ آپ نے اس مائل میں آپ کے اندر دیکھ لیں اور یہ پورا باب البے والفاسد کا یہ خلاصہ ہے تو یہ دیکھیں بے باطل فاسد مقرو اور اسی طریقے سے موقوف ان کوئی کچھ تعریفات کر لیتے ہیں باطل سے تو آپ خود سمجھ جائیں گے کہ باطل کا حکم ذرا مزید ذرا سخت ہوگا فاسد کے مقابلے میں تو باطل کی تعریف ہم نے کی ہے کہ جو نہ اصلن درست ہو اور نہ وصفن درست ہو اصلن درست کیسے کہتے ہیں اور وصفن درست کیسے کہتے ہیں اصلن کا مطلب ہوتا ہے کہ ظاہر ہے کہ بے کے اندر جو اصل ہوتا ہے وہ مبیع اور سمن ہوتے ہیں تو مبیع اور سمن یعنی جو چیز آپ خریدتے ہیں اور اس کے مقابلے میں جو رقم آپ دیتے ہیں یہ دونوں اگر مال نہیں ہے یعنی مال جس کو ہم کہہ دیں ما یمیلو الیہی طبع جس کی طرف جس کی طرف طبیعت مائل ہو تو اس کو کہتے ہیں مال تو مال جو ہے وہ شرن یعنی جس کو زخیرہ کیا جا سکتا ہو اور اس کو آپ اس کی طرف آپ کا میلان ہوتا ہو تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ مال ہے تو اگر مبیع اور سمن میں سے کوئی ایک چیز مال نہیں ہے یعنی کسی بھی دین سماوی کے اندر وہ مال نہیں ہے تو اس کو ہم کہیں گے کہ یہ بے باطل ہے کیونکہ ایسی چیز بکری ہے کہ جو مال ہی نہیں ہے اور مردار ہے تو وہ کسی کے نزدیک مال نہیں ہے آزاد آدمی ہے کسی کے نزدیک مال نہیں ہے دم مصفو ہے زبا کے وقت جو خون نکل دا وہ کسی کے نزدیک مال نہیں ہے اس طرح کسی خنزیر ہے اگرچہ وہ ہمارے نزدیک مال نہیں لیکن دوسرے ادھیان میں وہ مال ہے شراب ہمارے دین میں مال نہیں ہے لیکن دوسرے ادھیان کے اندر وہ مال شمار ہوتی ہے اس کی خرید و فروخت ہوتی ہے ان دونوں کو چھوڑ کر اور باقی جو چیزیں گنوائی گئی آپ کے سامنے وہ مال نہیں ہیں لہذا اگر کوئی آدمی خنزیر بیچ رہا ہے کوئی آدمی اگر بردار بیچ رہا ہے کوئی آدمی اگر اسی طریقے سے آزاد آدمی کی برہ کر رہا ہے کوئی آدمی اگر خون کی بے کر رہا ہے تو آپ سمجھیں گے کہ یہ بے باطل ہے اصلاً بھی درست نہیں یعنی محبیہ اور سمن جو اصل جڑ ہوتی ہے بے کی وہاں ہی سے یہ خرابی آگئی ہے تو بے باطل ہے اور بے فاسد جو ہوگی وہ اصلاً درست ہوگی یعنی مبیہ اور سمن میں سے کوئی ایک جو ہے وہ مبیہ اور سمن ہوں گے مال ٹھیک ہے چاہے پھر اس دین میں مال ہوں یا کسی ایک دین میں مال ہوں لیکن ہوں گے مال لیکن ہے کہ وصفاً اس میں کوئی خرابی آگئی ہے کہ ہماری شریعت کے اندر اس کی اجازت نہیں ہے یا اس میں کوئی ایسی شرط لگا دی گئی ہے جو تیرہ سباب ابھی ہم نے گنوائے ان میں سے کوئی ایک سبب کی وجہ سے بے فاسد ہوگی ہے ورنہ اصلاً بے درست تھی تھے دونوں مال تو لہذا بے درست ہو جائے گی لیکن یہ کہ فساد اس میں آئے گا کسی خارج کی وجہ سے جو تیرہ ہم نے ابھی اسباب گنوائے ہیں بے فاسد ہونے کے نمبر تین ہے جی مکروح اصلاً بھی درست ہوتی ہے دونوں مال ہوتے ہیں مبیہ سمن میں سے ہر ایک اور وصفی بھی درست ہوتا ہے کہ اس کے اندر کوئی ایسی شرط بھی نہیں لگائی گئی ہوتی کہ جس کی وجہ سے کوئی خرابی آتی ہو ال بتائے کہ اس بے سے روکا گیا ہے مثال کے طور پر جمعہ کی پہلی ازان کے بعد جو بے ہے اس سے ادانودی علیہ السلام دیمی یوم الجمعہ آتی قرآن میں روکا گیا ہے وزر البے آیا ہوا ہے کہ بے اور خرید و فرود کو چھوڑ دو تو اب اگر کوئی آدمی بے کر رہا ہے اس وقت میں تو وہ بے مکروح کے لائے گی اور چوتھی ہے جی بے موقوف موقوف اصلا بھی درست ہوتی ہے وصفان بھی درست ہوتی ہے مگر چونکہ دوسری کی چیز اٹھا کر فروخت کر رہا ہوتا ہے اس کو فضولی کہتے ہیں جو فروخت کرتا ہے تو اس فضولی کے لیے چونکہ وہ بے کرنا دوسری کی چیز کو اٹھا کر بیجنا درست نہیں تھا لہٰذا دوسری کی اجازت پر وہ موقوف ہوتی ہے تو یہ ہوتی ہے بے موقوف تو باطل فاسد مکروح اور موقوف ان کی تعریفات آپ نے سمجھ لی ہیں اب انشاءاللہ ہمارے لیے آگے چلنا آسان ہو گیا ہے اور عبارت قسم انہیں بھی آسان ہو گیا ہے ایک ذابطہ یہاں پہ دیکھ لیں تو آگے انشاءاللہ ہمارے لیے آسان ہی ہوگی ذابطہ یہ ہے کہ مبیع اور سمن یہ دونوں یا ان میں سے کوئی ایک کسی دین سماوی میں بھی وہ مال اگر نہ ہوں چاہے اس دین میں یا دوسرے دیان میں مال نہ ہوں کسی بھی میں تو پھر بہر صورت بے باطل ہوگی ہر صورت ہر صورت کا مطلب اگر وہ مردار چیز ہے یعنی جو مال نہیں ہے کسی کے نزدیک بھی اس کو اگر آپ مبیع بناتے ہیں پھر بھی بے باطل ہے اس کو سمن بناتے ہیں پھر بھی بے باطل ہے اور اگر بعض ادیان میں مال ہے بعض میں نہیں ہے اس کی مثال میں نے بتائی شراب اس کی مثال ہے خنذیر ہمارے نزدیک تو مال نہیں ہے لیکن دوسری ادیان میں مال ہے اس کی خرید و فروخت ہو رہی ہے تو اس صورت میں پھر کیا ہوگا کہ کچھ دینوں میں مال ہے کچھ میں مال نہیں ہے تو پھر اگر وہ چیز مبیع بن کر بیچی جا رہی ہے وہ مبیع ہے تو تو بھی ہمارے دین میں بے اس کی باطل ہی ہے کیوں یاد رکھیں کہ مبیع بنانے سے گوئے کہ اس چیز کو آپ ایک شرف دے رہے ہیں ایک عزت دے رہے ہیں یاد رکھیں کہ بے کے اندر اصل جو مقصودی چیز ہوتی ہے وہ تو مبیع ہوتا ہے سمن مقصودی نہیں ہوتا اصل مقصود مبیع ہوتا ہے اس کو خریدنا مقصود ہوتا ہے تو اگر آپ اس چیز کو جو ہمارے نزیگ مال نہیں ہے اگرچہ دوسروں کے نزیگ مال ہے اس کو اگر آپ مبیع بناتے ہیں تو کوئے کہ ایک عزت دے رہے ہیں آپ اس کو ایک مقصودی طور پر اس کو خرید رہے ہیں جیسے کہ شراب کو آپ مبیع بنا کر اس کے بدلے میں پیسے دے کر شراب خرید رہے ہیں یا خنزیر کے بدلے میں پیسے دے کر آپ خنزیر کو مبی بنا کر لے رہے ہیں تو پھر بے باطل ہے اور اگر اس کو آپ سمن بنا رہے ہیں تو بے پھر فاسد ہے کیونکہ بتا دیا کہ اصل چیز سمن نہیں ہے اصل مبی ہے اگر آپ حلال مبی لیتے ہیں لیکن بدلے میں شراب دے رہے ہیں بدلے میں خنزیر دے رہے ہیں سمن کے طور پر تو یہاں بے چونکہ باطل سے تھوڑا کم درجہ ہے بے تو ناجائز ہی ہم کہیں گے بے ناجائز ہے فاسد ہے لیکن باطل نہیں ہے فاسد ہے اب آپ باطل اور فاسد میں فرق بھی سمجھیں گے اصلن درست نہ ہو اور وصفن بھی درست نہ ہو تو باطل ہے اصلن درست ہو وصفن درست نہ ہو تو فاسد ہے لیکن آگے جا کر ان کے حکم میں بھی فرق ہے حکم میں فرق یہ کہ باطل بے کل عدم ہوتی ہے اگر آپ اس باطل بے کے اندر مبیہ پر قبضہ کر بھی لیتے ہیں پھر بھی آپ کے ملکیت میں وہ نہیں آتی ہر حال میں وہ بے آپ نے ختم کرنی ہے اور بے فاسد کے اندر یہ ہے کہ اگر آپ اس کے کچھ شرائط ہیں اس کے حکم کی ان شرائط کے ساتھ اگر آپ مالک بن جاتے ہیں یعنی آپ اپنے پاس لے لیتے ہیں تو آپ اس کے مالک بن جاتے ہیں پھر جب تک آپ کے ہاتھ میں ہیں تو شریعت آپ کو کہتی ہے کہ بے نجائز ہے چونکہ لہذا ختم کر دو اگر آپ نے اپنے ہاتھ سے نکال کر آگے فروخت کر دیئے تو وہ نافذ ہو جاتی ہے تو اس سے پتہ چلا کہ بے باطل اور فاسد کے حکم میں بھی بڑا فرق ہے تو آگے چل کے انشاءاللہ حکم بھی آپ کو وضع ہو جائے گا تو یہ ذابطہ اپنے ذہن میں یاد رکھیں اب مختصر سی تشریح کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد سبق کو یہاں پہ تھوڑی سی دیر کے بعد سٹاپ کر لیں گے اب وہی جو ذابطہ ہے اسی ذابطے کوئی سامنے رکھتے ہوئے یہاں پہ عبارت بھی دیکھیں کہ اعوازین یعنی مبیع اور سمن میں سے کوئی ایک یا کلاہما دونوں محرمن حرام ہوں نص میں ان کی حرمت آئی ہے یا اجماع امت سے اس کو حرام قرار دیا گیا ہے حرام کا مطلب یہاں پہ ہوگا یعنی وہ مال ہی نہ ہوں یا کہ ہماری شریعت میں تو مال نہیں ہیں لیکن دوسری شریعت میں مال ہیں یہ دونوں یہاں پہ مکس آپ اس کو سمجھیں محرمن کا یہ مطلب ہے یعنی مال ہی نہ ہوں یا یہ کہ مال ہوں لگر ہماری شریعت میں نہ ہوں کسی دوسری میں ہوں تو دونوں صورت میں آپ اس کو لے لیں جیسے کہتے ہیں فلبیو فاسدن دیکھیں یہاں پہ لفظ کہا کہ بے فاسد ہے حالانکہ یہ بے باطل بھی ہے اس میں صورتیں باطل کی بھی ہیں فاسد اس لئے کہا کہ کچھ آگے چل کر بے فاسد بھی ہوگی اور کچھ باطل بھی ہوگی لہذا عام لفظ بولو تاکہ فاسد بھی اس میں آجائے اور باطل بھی اس میں آجائے جیسے کہ بے کرنا مردار کے بدلے میں با داخل ہوتی ہے سمن کے اوپر تو یہاں پہ با داخل ہوتی ہے یہ بے باطل ہے کیونکہ کسی کے نزدیک مال نہیں ہے مردار تو لہذا سمن بناو یا مبیعہ بناو دونوں حلتوں میں یہ بے باطل ہے او بالدم یا خون کے بدلے میں آپ بے کر رہے ہیں خون سمن کے طور پر استعمال ہو رہا ہے اگرچہ سمن کے طور پر ہو رہا ہے مقصودی طور پر نہیں ہو رہا لیکن چونکہ مال ہی نہیں ہے کسی کے نزدیک تو بے باطل ہے او بالخمری او بالخنزیری یا خمر کے بدلے میں بے ہو رہی ہے یا خنزیر کے بدلے میں بے ہو رہی ہے تو اس بے کو ہم بے فاسد کہیں گے کیونکہ یہاں پہ بعض سمن پر داخل ہوتی ہے تو یہ سمن بنا کر یعنی سمن کے طور پر شراب دی جارہی ہے سمن کے طور پر خنزیر دیا جارہا ہے تو لہذا جو کہ مقصودی طور پر اس کو نہیں بیچا جارہا بلکہ مقصودی طور پر کوئی اور چیز لی جارہی ہے مبیعہ کے طور پر تو لہذا اس میں بے فاسد ہو جائے گی اور پچھلی دو میں بے باطل ہو جائے گی وَقَذَارِكَ اِذَا كَانَ الْمَبِعُ غَيْرَ مَمْلُقٍ اسی طریقے سے مبیعہ جو ہے وہ اگر غیر مملوک ہو کسی کی ملکیت میں نہ ہو کلحر جیسے کی ازاد آدمی ہے تو اس کی بے باطل ہے کیونکہ ازاد آدمی تو کسی کے نزدیک بھی مال نہیں ہے اور وَبَيُعُمِ الْوَلَدِ وَالْمُدَبَّرِ وَالْمُقَاتَبِ فَاسِدُن امِ ولد کی بے مدبر کی بے مکاتب کی بے فاسد ہے یہ غلاموں اور بانیوں کی اقسام ہیں امِ ولد اس باندھی کو کہتے ہیں کہ جس کا بچہ پیدا ہو جائے اس مالک سے تو مالک یعنی انہیں اس کے ساتھ امبستری کیا اور مالک کا بچہ اس سے پیدا ہو گیا ہے تو سمجھ جائیں کہ یہ امِ ولد ہو گئی ہے یعنی امِ ولد کا حکم یہ ہوتا ہے شریعت میں کہ اَا تَقَحَا وَالَدُوَا کہ اس کے بچے نے اس کو آزاد کر دیا اب جو ہی یہ اس کا آقا اور مالک اس کا فوت ہو جائے گا تو فورن ہی اس نے آزاد ہو جانا ہے اس کو کہتے ہیں امِ ولد تو اس کے اندر آزادی کی جائے تاگی ہے تو یہ بھی ایک طرح کی گوئے کہ آزاد ہی ہے لہذا اس کی بے بھی فاسد ہے فاسد کہے دیا لیکن اس کی بے آپ اس کو باطل کہیں گے کیونکہ اس میں آزادی کی جائے تاگی ہے مدبر مدبر سمراض مدبر مطلق کہ جس کو آقا نے یہ کہا ہے کہ میرے مرنے کے بعد تم آزاد ہو تو زیر مرنا تو ہے ہی ہے انسان نے تو لہذا یہ اس کے اندر بھی آزادی کی جائے یقینی طور پر آگئی ہے لہذا یہ مدبر ہے اور مکاتب بدلے کتابت یعنی کتابت لکھتے ہوگی ہے ایک غلام کے ساتھ آقا کی کہ اتنے پیسے لے کر آؤ تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا تو لہذا جب وہ پیسے لے کر آئے گا تو وہ آزاد ہو جائے گا تو جب تک وہ مکاتب نے رجوع نہیں کیا اس وقت تک وہ مکاتب اس کے اندر ازادی کی جہت ہے تو اس کو اگر مولا فروخت کر رہا ہے تو اس کے فروخت کرنا درست نہیں ہوگا اس کی بے باطل ہوگی تو باطل اور فاصل کے درمیان امید ہے کہ آپ اچھی طریقے سے سمجھ چکے ہوں گے خمر اور خنزیر کو یہاں پر سمن کی صورت ہے اور اگر اسی خمر اور خنزیر کو آپ مبیعہ بنا کر فروخت کر رہے ہیں یا خرید رہے ہیں تو پھر اسی کی بے باطل بھی ہو جائے گی تو اس لیے بے فاصد کہا کہ فاصد اور چونکہ عام ہے باطل کے اندر بھی آ جاتی ہے اور فاصد خود بھی ہے جو باطل نہ ہو وہ وری قسم بھی آ جاتی ہے تو اس لیے اس کو ایک عام لفظ کے ساتھ اس کو بول دیا تو یہاں تک ہماری یہ بات مکمل ہو گئی ہے آگے یہاں سے بے فاصد کی کچھ جو قسمیں شروع ہو جائیں گی یعنی بے فاصد کی انواع جو تیرہ ہم نے گرمائی ہیں وہ شروع ہو جائیں گی کہ کون کون سی انواع ہیں جن سے بے فاصد ہو جاتی ہے کون کون سی وجوہ ہیں جن سے بے فاصد ہو جائے سکتی ہے تو اس میں سے مثال کے طور پر کچھ تو اسی جو آپ کے سامنے زہر نظر آپ کے سامنے عبارت تھی اسی میں آگئی ہیں اور کچھ جو ہے وہ آگے آئیں گی مثال کے طور پر آپ نے جب یہ کہا کہ خمر اور خنزیر خمر اور خنزیر کو مطلب آپ سمر بنا کر پیچ رہے ہیں تو یہ خمر اور خنزیر کی بے ہم نے کہا کہ فاصد ہے تو یہ فاصد کے ایک پہلا سبب شروع ہو گیا تھا یہیں سے الحرمت یہ حرمت والا جو سبب تھا یہ یہاں پہ شروع ہو گیا تھا اور اسی کی بات جب ہم نے کہا اذا کان المبیو غیر ممروکن تو یہ دوسرا سبب بے کے فاصد ہونے کا شروع ہو گیا تھا کہ جب کسی کی ملک میں نہیں ہے یعنی آپ ایسی چیز کو بیچ رہے ہو کہ وہ کسی کی ملک میں نہیں ہے تو اگر جب بے باطل ہے تو باطل کے اندر فاصد تو خود بہت آگیا تو گوئے کہ بے کے فساد کی بے کے بطان کی یہ ایک دوسری وجہ بھی ہو گئی ہے کہ مملوک نہیں ہے کسی کی اور آدم ملک والی اس میں آگئی شک کہ آپ کی ملکیت میں یہ نہیں ہے اور اسی طریقے سے یہ جو ہور تھا تو یہ من کل وجہ کسی کی ملکیت میں نہیں ہوتا اور امِ ولد اور مدبر اور مقاتب یہ من وجہ تو غلام ہوتے ہیں من وجہ یہ آزاد ہوتے ہیں کسی کی ملکیت میں نہیں ہوتے تو یہ ہو جائے گی دو سبب یہاں پہ گزر گئے اور اس کے بعد آگے بے کے باطل یہ فاصد ہونے کیا تیسرا جو سبب ہے وہ یہاں سے شروع ہو گئے کہ جو زبی اور سمہ کی فلمائی کہ آدم قبض مچھلی کا شک کو بیجنا جائز نہیں ہے فلمائی پانی کے اندر قبل آئی استادہ ہو اس کو شکار کرنے سے پہلے پہلے یعنی ابھی تک مچھلی آپ نے شکار نہیں کی کہتے ہیں کہ یہ جو پانی کے اندر نیر کے اندر مچھلی ہے یہ میں آپ پر فروخت کرتا ہوں تو آپ کا قبضہ ہی نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ اس مچھلی کو پکڑی نہ سکیں تو آدم قبض ہے تو جو چیز آپ کے قبضے میں نہیں آپ اس کو فروخت نہیں کر سکتے تو یہ اس کی بے جو ہے وہ درست نہیں ہے آگے انشاءاللہ مزید ہم اس اگلے سبق سبق نمبر اکانوے کے اندر کچھ جو تیرہ وجوہ ہیں تو ان کو ہم مزید تفصیل کے ساتھ یعنی حرمت اور اسی طرح سے آدم ملک یہ دو تو ہم نے پڑھ لیے اور یہ تیسرا بھی ہم نے آدم قبض پڑھ لیا اس کو مزید تھوڑا سا وضعہ بھی کرنا ہے تو انشاءاللہ آگے مزید جو گیارہ رہتی ہیں ان کو انشاءاللہ اچھی طریقے سے ہم سمجھیں گے سبق نمبر اکانوے کے اندر اب تک آپ نے کیا کرنا ہے باطل فاسد مقروب مقوف ان کی تعریفات ان کے درمیان فرق اور ان کی تعریفات کیا ہیں ان کو سمجھنا ہے اور یہ جو نیچے مثالیں ابھی آپ نے پڑھی ہیں ان کو اچھی طریقے سے سمجھنا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ